بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ فرید آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آسف خان اور تھوڑا سا اس طرف ہو جاتا ہوں تاکہ یہ آپ کو نظر آئے اور آپ کا ویجن ٹھیک رہے ہیں یہ جو ایشیا کپ کے حوالے سے ہو رہا ہے نا یار اب ایک نئی چیز سامنے آگئی ہے میں ابھی تو سو گیا تھا گیا سو کر اٹھا ہوں میں تو اس حضاب سے میں دیکھا نظرم سیڈی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا کہ ایشیا کپ لنڈن میں بھی ہو سکتا ہے لنڈن میں بھی ہو سکتا ہے لنڈن میں بھی ہو سکتا ہے لنڈن میں ہونے کی وجہ تو پھر ویدر ہے ویدر کیونکہ بہت زیادہ سخت ہوگا سپٹیمبر میں یو ای میں جو پاکستان نے نجویز پہلے دیتی ہائیبرڈ موڈل کی اس کے بعد دو ملکوں نے کہا تھا کہ نہیں کھیل پائیں گے بھارت تو ایسی بھی نہیں آتا انہوں نے کہا تھا موسم ذرا سکتے یہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو آپ سے میں مسلسل تین روز سے ہی ہم باتیں کر رہے ہیں اس سے پہلے کی تین ویڈیوز have been about the ایشیا کا تو اب یہ لنڈن بھی سامنے آگیا تو لنڈن تو صورتحال ہے خرچے والی خیر خرچہ تو کرنا ایشن کرکٹ کاؤنسل کو اور ایشن کرکٹ کاؤنسل ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی ہے کہ حتمی کیا ہوگا تو اب یہ ایک نئی بات سامنے آگئی کہ لنڈن could be the venue but hybrid model ہی پاکستان کرکٹ ووڈ کے ابھی بھی نظر میں hybrid model کا مطلب ہے کہ کچھ حصہ event کا وہ پاکستان میں ہو اور اس کے بعد بھلے hybrid چلے جائیں کیونکہ انڈیا is the main reason انڈیا does not want to come to پاکستان اور وہ صورتحال جو بھی بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں پاکستان نے ایک دھمکی تو دی تھی میں اس کو دھمکی کہہ رہا ہوں کہ ورلڈ کپ میں ہم نہیں جائیں گے اگر آپ نہیں آئے تو لیکن پاکستان ورلڈ کپ میں بھی ایسا نہیں کرے گا پاکستان کے نہیں جائے کیونکہ ورلڈ کپ is a world world cup is a mega event اور اس میں شرکت نہ کرے پاکستان یہ نہیں ہوتا کیونکہ اس سے پہلے بھی حالات ایسی تھے کہ انڈیا کے ٹیم نہیں آتی تھی لیکن پاکستان پھر بھی جاتا رہا ہے تو پاکستان کے نہ جانے کا سوال تو پیدا نہیں ہوتا اور دوسری بات ہے کہ نظرم سیٹی صاحب کی جو پوزیشن ہے he is the chairman of the managing committee which is an ad hoc committee اور اس کا جو مقصد ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے day to day affair چلانا ہے لیکن خر کمزور ہے committee ابھی بھی فیصلے لے تو رہی ہے فیصلہ آج کوچ بھی announce کر دیا بیٹنگ اس کے علاوہ کوچ بھی announce کر دیا اس کے علاوہ ہائی پرفارمنس کوچ بھی announce کر دیا تو فیصلے تو لے سکتی ہے day to day فیصلے تو لے سکتی ہے لیکن اتنا بڑا فیصلہ کے کیا کرنا ہے بھارت جانا ہے نہیں جانا وہ فیصلہ تو خیر government of پاکستان ہی ایک نوڈ ہوتا ہے government of پاکستان کا ایک ہاں ہوتی ہے government of پاکستان کی which is important in India پاکستان matches only ابھی تک ایسا ہے کیونکہ دونوں ملکوں کے تعلقات ایسے ہیں کہ دونوں ممالک کو اپنی اپنی حکومتوں سے ایک پروانہ لے رہا ہوتا ہے تو وہ لیتے چلے آ رہے ہیں تو ابھی ایشیا کپ کے حوالے سے بات وہیں پر ہے جہاں پر ختم ہوئی تھی اب ایک نیا country جڑ گیا ہے انگلینڈ کے وہاں پر بھی ہو سکتا ہے خیر دیکھئے جیسے جیسے خبریں آتی جائیں گی I'll keep you posted خدا حافظ خیر دیکھئے جوشہ موسیقی